وہ محفل جمعی تو ان کو آپ نے اپنے والد گرامی کے پہلوں کے دفن کیا ان کے جانے کے بعد پھر آپ کی سنگت جو ہے وہ شیخ حسام الدین کے ساتھ ہونے لگی یہ حسام الدین جو ہیں یہ شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کے پڑھے گی عقیدت من مرید صمی اللہ علیہ جی ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تو ایک درہ شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے دیکھو یا یہ ساندھا خدمت سے کچھ نیچے دے گا کچھ کرو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا اور ساتھ کہا الدین اندد دراہی آپ گئے جتنی گھر کے چیزیں تھیں وہ بیچی پاگ تھا وہ بیچا سمان تھا سب بیچا ساری دولت کٹھی کر کے لا کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دی اور آنکھوں سے آسو جاری ہیں اور روتے جاتے ہیں کہا روتے کیوں ہو کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ بادشاہ نے اس فقیر کے نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرما جاؤ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اولیابی رشک کریں گے اور تیرا نام رہتی دنیا تک رہے گا اور واقعی وہ ہو مولانا روم نے ان کو اپنا جانشین بنایا بیٹے کو جانشین نہیں بنایا اس سے اندازہ لگا لیجی حالانکہ مولانا روم اپنے بیٹے بہاود دین ان کے علم میں ان کے عدب میں اور ان کے کمال میں کوئی کمی نہیں لیکن یہ دعا ہے شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ نے حسام الدین کو اپنا جانشین بنایا بہاود دین کو نہیں بنایا تو مسنوی لکھنے کا سبب کیا بنا اب آ جائیے یہ جو کچھ عرصہ ہے نا شمس طبریزی رحمت اللہ کے ساتھ کا پھر شیخ صلاح الدین زرکوب رحمت اللہ کے ساتھ کا پھر حسام الدین کے ساتھ پہلے ابتدائی سال جو ہے اس میں مسنوی نہیں لکھی گئی مسنوی لکھنے کا سبب کیا بنا یہ حسام الدین سبب بنے ایک دن کہنے لگے کہتے ہیں حضور حکیم سنائی کا لوگ کلام پڑھتے ہیں یہ بھی بہت بڑے بلیالہ گزرے ہیں فرید و نتار کی منطق کو تہر پڑھتے ہیں مسیبت نامہ مسنوی بڑی پسند کرتے ہیں حضور آپ بھی کچھ ایسا لکھیے نا اس طرح کی مسنوی آپ کو بھی لکھنے جاتے ہیں مولانا روم نے کیا کیا کہ یوں اپنی پغڑی اتاری اور بیچ میں سے ایک کاغذ نکالا آپ کے کہنے سے پہلے میں لکھ لائے ہیں سنو پڑھو بس اس دن سے پھر سلسلہ شروع ہو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسام الدین بیٹھتے اور بیٹھ کر وہ لکھواتے جاتے یہ لکھتے جاتے اس کے بعد پھر حسام الدین جو ہیں وہ پڑھتے بلند آواز کے ساتھ مسنوی کو یہ تھا سلسلہ شروع ہو بیچ میں کیا ہوا کہ پھر آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہوا تو دو سال تک مسنوی سٹاپ ہو گئی اس کے بعد پھر مدت مسنوی تاخیر شد مدت کے لیے یہ بد ہو گی اس کے بعد پھر دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا پھر ختم نہیں ہوا کہ جب تک چھ دفتر مکمل نہیں ہو گئے اب اس میں کتنے اشعار ہیں مسنوی شریف کے اندر کسی نے ستائیس آزار لکھے کسی نے لکھا پچیس آزار پانچ سو ستہتر ہیں کسی نے لکھا چھبیس آزار ہیں تو آپ کی مسنوی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی تقریبا زبانوں کے اندر مسنوی شریف کا جو ہے وہ ترجمہ کی امریکہ کے اندر ایک صاحب ہے انہوں نے پچاس سال مسنوی سیکھنے میں لگائے ہیں اس کے بعد اس کی بائیس جلدیں لکھی ہیں مسنوی شریف کے ترجمہ میں امریکہ کے اندر انیس سو پچانوے کے وست میں یونیورسٹی آف جورجیا کے پروفیسر کھولمن بارکس اس نے رومی مولانا روم کی غسلوں کا ترجمہ کیا یہ نائنٹین نیڈی فائیو کے اندر پھر اس کے بعد یوگا یوگا کے گرو اور ناول نگار نے دو ہزار کے اندر سن دو ہزار کے اندر یہ دو ہزار تیرہ جا رہا ہے دو ہزار کے اندر دیپک چوپڑا اس کا نام ہے ہالی وڈ کے ممتاز گلوکاروں کے ساتھ مل کر اس نے اس میں میڈونا بھی ہیں فلپ مارٹن شین بھی ہے ایجیسے اور بھی لوگ ہیں سانگروں نے مل کر پھر پہلے اس نے سادہ لینگویج میں اس کا ترجمہ کیا یہ جو عام یہاں بولی جاتی ہے آپ کو بتا کہ یہاں کی انگلیس طرح تھوڑی سی ترجمہ کرنے کے بعد اس کو پھر گائے آئے انہوں نے وہ ایک سی ڈی بنائی گئی تو ہالی وڈ کی اداکاروں نے جب وہ سی ڈی جو ہے وہ گائی تو اس کا نام رکھا گیا وہ جو سی ڈی تھی گفت آف لاؤو یہ گفت آف لاؤو جو ہے یہ اب پھر لوگوں کے گھروں تک پہنچے تو مولانا روم جو ہے امریکہ کے اندر ہالی وڈ کے ذریعے سے داخل ہو گئے لوگ نے جب ان کو سنا تو پاغل ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ 2007 کو یہ جو 2007 گزرائے یونیسکو کی طرف سے مولانا روم کا سال کرار دیا گیا اور یونیسکو نے انٹرنیشنل کانفرنس کروائی مولانا روم کے اوپر افغانستان سے ایران سے ترکی سے بڑے بڑے سکولر منگوائے گئے انٹرنیشنل سما ہوا تو 2007 کو اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والا جو شاعر ہے وہ مولانا روم ہیں یہ سب سن لیجی اب کہ سب سے زیادہ جس شاعر کو خرید کے پڑا جاتا ہے وہ مولانا روم ہیں امریکہ کے اندر اور اس وقت آپ جا کے چیک کر لیجیے میں تائیوان کے ایک سکولر وہ اسے سن رہا تھا وہ مولانا روم کی غزلیں جو ہیں وہ پڑھنی تائیوان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم انہیں نہیں پڑھتے دوسرے لوگ ان کو پڑھتے میں ریکیمنٹ کروں گا آپ کو آپ مسلمی شریف ضرور پڑھئے ویسے ایک کتابیں بھی لیکن کتابوں میں مناقب رومی ریاض صاحب کی کتاب بڑی اچھی کتاب ہے اسے ضرور پڑھئے آپ کو ملوم ہوگا کہ مولانا کیا شاہ ہیں مولانا روم جو ہیں